بسم اللہ الرحمن الرحیم لینڈ ریوینیو لاز سیٹلڈ پرنسپل جو علا دلیہ سے سٹ کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے ہماری گف شپ کا سلسلہ جاری ہے یاد رکھے گا کہ محکمہ مال کی جو اتھارٹیز ہیں اوفیشیلز ہیں ان کے جو فیصلہ جات ہیں ان کے اوپر ریسیو ڈکاٹا اپلائے نہیں ہوگا اور نہ ہی ایک سیول کورٹ سے ایم موویبل پروپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس پہ قبضہ ہے یا اس کا کوئی ٹائٹل ہے اس کے حوالے سے سیول کورٹ میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ کرنا اس کے اوپر کوئی ریسیو ڈکاٹا اپلائے نہیں ہوتا ہے بلکہ ریوینیو کے بعد سیول کورٹ میں اگر کوئی میٹر بنتا ہے تو دائری دعویٰ کی جا سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج ہے سکس تری ٹو کے اندر اس بات خواضر کیا گیا تھا خسرہ گردوری جو ہے اس کا تعلق خسرہ گردوری کی تیاری کی جو تاریخ ہے اس سے ہے نہ کہ فصل کاشت کرنے کی تاریخ سے جس دن خسرہ گردوری تیاری اس کی کی گئی ہے اس دن سے خسرہ گردوری کا ریکارٹ سبر کیا جائے گا نہ کہ اس تاریخ سے جس تاریخ کو وہاں پہ فصل کاشت کی گئی تھی یہ بات دو ہزار چودہ اس سی ایم آر پیچ ہے نائن ون فور اس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اور خسرہ گردوری کے حوالے سے یاد رکھے گا کہ اگر خسرہ گردوری کے اندر کوئی تبدیلی ریکارٹ میں کوئی انٹری ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر کی گئی تھی دن خسرہ گردوری کی جو اصل انٹری تھی جس کے اندر تبدیلی کی گئی جس کے اندر کوئی اضافہ کیا گیا کوئی تبدیلی کی گئی ہے اس کے اندر تو جو اصل تبدیلی جس انٹری میں تبدیلی کی گئی ہے وہ اصل انٹری جو ہے اس کو درستگی کا درجہ حاصل ہوگا اور اس کو درست تسلیم کیا جائے گا یہ بات 2014 ایسی ایمار پیچ ہے نائن ون فور کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا یاد رکھے گا کہ جو ڈیمارکیشن کا میٹر ہے اگری کلچر لینڈ میں ڈیمارکیشن کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف ریوینی آتھارٹیز کے پاس ہے اور اس حوالے سے آپ سیول کورٹ میں اگری کلچر لینڈز کی ڈیمارکیشن کے لیے آپ نہیں جا سکتے ہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی 2013 سی ایل سی پیچ ہے ون اے ٹو تھری کیا گیا تھا اس کے بعد لینڈ ریوینیو ایکٹ ویسٹ پاکستان لینڈ ریوینیو ایکٹ جو ہے 1967 اس کے سیکشن 929 جو ہے اس میں جب بھی کوئی معاملہ ایسا آ جائے جو کہ سیکشن 29 کو ڈیل کرتا ہے اس میں لیمیٹیشن کبھی بھی اپلائی نہیں ہوگی کبھی بھی کسی بھی وقت جیسے انہیریٹنس کے معاملات ہیں اس پہ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے جب بھی آپ مناسب سمجھیں آپ انہیریٹنس کے لیے اور سیم ایز ایز سیکشن 29 جو لینڈ ریوینیو ایکٹ 1967 ہے اس کے میں لیمیٹیشن اپلائی نہیں ہوگی یہ بات 2012 بارہ سی ایل سی پیج ہے 1365 کے اندر اس پر واضح کیا گیا تھا اب ریوینیو میٹرز میں جو اعلی آتھارٹی ہے وہ بورڈ آف ریوینیو ہے بورڈ آف ریوینیو بنیادی طور پر انڈر سیکشن 8 ویسٹ پاکستان لینڈ ریوینیو ایکٹ 1967 جو ہے اس کے اندر اس کو ریویو کرنے کے اس فیصلے کو جو محکمہ نے دیا ہے یا جو انٹریز اس نے غلط کیا ہے اس کے خلاف جو بھی اپیل ہے اس کو ریویو کے اختیارات جو ہیں اندر سیکشن 8 لینڈ ریوینیو ایکٹ 1967 جو ہیں وہ ایک حاصل ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ جب بھی کبھی ریویو کمیٹ رہا جائے گا لینڈ ریوینیو کے حوالے سے بورڈ آف ریوینیو کے اندر تو جو دوسری پارٹی ہے اس کو نوٹس دینا منڈیٹری ہے یہ بات واضح کی گئی 2012 سی ایل سی پیچ ہے 185 کے اندر اس کے پہلے پی ایل بی 2009 لاہور ہائی کورٹ میں یہ بات ڈسکس کی گئی تھی اور پیچ ہے 467 کے اندر اس کے بعد جو سیول کورٹ جب کسی ٹائٹل کی حوالے سے کوئی ڈگری دیتی ہے تو لینڈ ریوینیو جو آفارٹیز ہیں دیا ڈیوٹی باؤنڈ وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ اس پر ایگزیکوشن کریں اس پر عمل درامت کریں جب سیول کورٹ نے ایک ڈگری جھاری کر دی ہے یہ بات ایک لمبا سا کیس چلا جاہر کر 2011 میں سپریم کورٹ پاکستان میں اس پر فیصلہ آ گیا اور یہ بات ریپورٹ میں کی گئی تھی 2011 سی ایم آر پیچ ہے وان 021 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اس کے بعد پٹوار پر جو ہے پٹواری ریپورٹ جو ہے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی میٹر میں جو پٹواری کی ریپورٹ ہے اگر پٹواری ریپورٹ ریبینیو آفیشلز کی تصدیق کردہ نہ ہو اس پر وہ اپنی تصدیق نہ کریں دین قانونی اعتبار سے اس کی ویلیو نہیں ہوگی اس وجہ سے یاد رکھے گا کہ جب جو بھی پٹوار کی ریپورٹ ہوگی اس پر ریوینی آفیشلز کی تصدیق لازمی ہے منڈیٹری ہے ادر وائز قانون کی نظر میں اس کی اہمیت زیرو بٹا زیرو ہوگی یہ بات واضح ہوئی تھی 2011 وائی الار پیچ ہے 2014 کے اندار اس کے بعد ڈیمارکیشن کا جہاں تک معاملہ ہے وہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ریوینیو آفارٹیز کے پاس اگری کلچر لینڈ کا ڈیمارکیشن کے اختیارات ہیں اور کوئی بھی ریوینیو آفیشل جو ہے وہ گردار کے ذریعے ہلکا پٹواری یا بزاتے خود جو ہے وہ جا کر موقع پر حد برداری کی کاروائی کر سکتا ہے اور اس کے پاس اتھارٹی ہے ایک ریوینیو آفیشل کے پاس کہ وہ ڈیمارکیشن کے لیے موقع پہ جائے اور اس کی انسپیکشن کرے اس کی اس کے بعد میوٹیشن جو اگریکلسٹر لینڈ کی حوالے سے یہ بات ہے کہ میوٹیشن پہ جو عمل درامت ہے وہ تاریخ تصدیق انتقال سے شروع ہوگا جس دن وہ انتقال تصدیق ہوا ہے اس دن سے وہ عمل درامت جو ہے وہ تصور کیا جائے گا کہ یہ وہ اس تاریخ سے ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی 2011 وائی اللہ پیش 2232 اور پیج سی کے اندر اس بات کو واضح کیا جاتا اب ایک بڑی امبیگوٹی ہے میرے جیسے نالائک وکیل بھی بچارے ظلیل ہوتے رہے ہیں اس حوالے سے کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی معاملہ آ گیا دیکھا آؤ دیکھا نہ تاؤ ہم نے معاملات کو کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آستہ آستہ پتہ چل جاتا ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ بطور ایک سیول اور ریوینیو وکیل کے طور پہ جو بھی جہداد اندرون حدود کے میٹی آ جاتی ہے جو بھی جہداد شہری علاقے میں آ جاتی ہے جو بھی جہداد شہری جہداد کا درجہ حاصل کر جاتی ہے اس کی جو پارٹیشن ہے اس کے دعوے جب بھی ہوں گے وہ سیول کوٹ میں ہوں گے اس کی پارٹیشن کے حوالے سے کبھی بھی ریوینیو کوٹس جو ہیں ان کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے شہری جو بھی پرپرٹی ہے وہ شہری پرپرٹی سیول کوٹ میں جائے گی ریوینیو کوٹ میں نہیں جائے گی یہ بات واضح ہوئی تھی اور سیٹل پرنسپل کا درجہ حاصل کر گئی تھی 2011 وائل آر پیچ ہے 1724 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اس کے بہت یاد رکھے گا کسی بھی ٹائٹل کو ڈیکلیئر کرنا عدالت جو مال ہے وہ ٹائٹل سے مطلق اگر سیول کوٹ نے کوئی دعوی دگری کیا ہے تو اس فیصلے کی پبندی اس پر لازم ہے اور جو ٹائٹل کا فیصلہ ایک سیول کوٹ نے دیکھ سکتی ہے کہ اس خجرہ کیا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے لیکن البتہ یہ رکھئے گا کہ سیول کوٹ کی ڈگری جو ہے ریونیو آثارٹیز کے لئے فائنالیٹی کا ترچہ رکھتی ہے اس پر بھی اس کیوں کیس کئی دفعہ یہ بات ڈسکس کی گئی تھی نائنٹ پیج ہے وان ٹو فائف کے اندر اس پات کو واضح کیا گیا نائنٹ نائنٹ ڈسی پیج ہے وان ٹری ٹو نائن کے اندر اس پات کو واضح کیا گیا اور نائنٹ نائنٹ ایٹ کی ایک لینڈ ماؤ سیجمنٹ ہے سی پیج ہے وان ٹو وان سکس کے اندر اس سپریم کورٹ پاکستان میں اس بات کو ایک سیٹرل پرنسپل کے طور پر ڈسکس کیا گیا تھا اور یہ ریپورٹی ججمنٹ ہے 2004 سی ایم آر پیج ہے 117 اور 2010 سی ایل سی پیج ہے 146 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ کسی بھی ٹائٹل کی ڈیکلریشن کے حوالے سے جو سیول کورٹ کی ڈیکری ہے سیول کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ریوینیو آتھارٹیز کے لیے بائنڈنگ کا درجہ رکھتا ہے البتہ ریوینیو کورٹ جو ہیں میکمہ مال یا اسٹیبلشمنٹ ریکارڈ میں اگر کوئی اندراج غلط ہو گیا ہے تو اس کی درست کی ریکٹیفیکشن وہ کر سکتا ہے اور اگر وہ درست کی کر لیتا ہے اپنے ریکارڈ کی اور وہ بونافائٹ کا درجہ رکھتی ہے اور بونافائٹ with good intention وہ جو غلط انٹری ہو گئی تھی اس غلط انٹری کو درست کیا گیا اس کو ریبٹ نہیں کیا گیا کسی پارٹی کی طرف سے دین جو ریوینیو آتھارٹیز کی طرف سے اپنے غلط اندراج کی درست کی جو ہے وہ درست تسلیم کی جائے کہ اس حوالے سے ایک لین مارک سیچمنٹ ہے 2009 سی ایل سی پیج ہے 542 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اب ریوینیو آتھارٹیز کا جو ریکارڈ ہے یاد رکھے گا کہ وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ کا درجہ حاصل کر جاتا ہے اور اینی باڈی کوئی بشخص ریوینیو ریکارڈ کی مصدقہ نکول جو ہے کسی پروپورٹی کے حوالے سے وہ حاصل کر سکتا ہے یہ بات این آر 2009 ریوینیو لاو ڈائجسٹ ہے پیش 26 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اب کسی میوٹیشن کے حوالے سے اگر سیول کوٹ کوئی ڈگری دے لیتی ہے انتقال کے حوالے سے سیول کوٹ ڈگری جاری کر دیتی ہے تو وہ انتقال تصدیق کرنا جو ہے وہ ریوینیو آفیشیلز کے لیے منڈیٹری ہے یہ بات پی ایل جی ٹو ٹاوزن سکس سپریم کوٹ پاکستان پیج فور ہنڈرڈ کے اندر ڈسکس کی گئی پی ایل جی ٹو تھاوزن سکس سپریم کوٹ پاکستان پیج فور ٹو فائف کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا اس کے بعد ٹو تھاوزن فور اسی ایم آر پیج ڈبل وان فور کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا اور کہا گیا کہ سیول کوٹ کی ڈگری کی بنا پر انتقال تصدیق کرنا ریوینیو آفیشیلز سی ایم آر پیج ہے وان سکس وان سیون کے اندر اور لاہور ہائی کورٹ میں اسی بات کو اسی نکتے کے اوپر ایک لینڈمارک سیشمنٹ دی گئی تھی پی ایل جی ٹو تھاوزن ایٹ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے سی نائن ٹو کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا البتہ ایک چھوٹی سی امڈیوٹیز ہے لینڈ ریوینیو ایکٹ اور لینڈ ریوینیو مینولز کی پروسیچر کے حوالے سے یاد رکھے گا کہ بورڈ آف ریوینیو کی جتنی بھی کاروائی ہے اس کاروائی میں کوڈ آف سیول پروسیچر جو ہے نائنٹین زیرو ایٹ جو ہے مجموعہ اضابطہ دیوانی انیسو آٹھ جو ہے وہ اپلائی ہوگا اور اس کی اس کو اپلائی کرنے سے کوئی بہار نہیں ہے بلکہ ایک قانون کا ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ بورڈ آف ریوینیو کی کاروائی میں مجموعہ اضابطہ دیوانی انیسو آٹھ اپلائی کیا جائے گا یہ بات اس پر بیسیوں کے اصلاحات موجود ہیں اور جب بھی کبھی پرابلم آجائے بورڈ آف ریوینیو کی پروسیٹنگز کے اندر تو اس بات کو واضح بھی کیا جا سکتا ہے اور سی پی سی کو استعمال کیا جاتا ہے اس حوالے سے لینڈ مارک جیسمنٹ ہے نائنٹین نائنٹی ٹو اسی ام آر پیش ہے ایٹی ٹو اور نائنٹین نائنٹی ساون ایم ایل ڈی پیش ہے وان ساون ڈبل ایٹ اور نائنٹین نائنٹی ایٹ اسی ایم آر پیش ڈبل 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 سکس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ٹو تھاؤزن سیون سی ایل سی پیش ہے Holy9002 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اب بات وہی پہ آ جاتی ہے جو بھی لینڈ ریوینیو ریکارٹ کے اندر جو بھی انٹریز ہیں ان کو کریکٹ تسلیم کیا جائے گا اس وقت تک جتا کہ ان انٹریز کو ریبارٹ نہیں کیا جاتا اگر کسی نے چھیڑا نہیں ہے کسی نے ریبارٹ نہیں کیا اگر ریبارٹ کیا ہے دیلیپیڈیٹڈ ہو گیا معاملہ پھر اس کو ریبارٹڈ میں آ گیا اور اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط انٹریز ہیں اس حوالے سے لینڈ مارک سپریم کورٹو پاکستان کی نائٹی نائٹی فائف میں یہ بات ڈسکس کی گئی اسی ایم مار پیج ہے ڈبل فائف اور ڈو تھاؤزن فائف اسی جے پیج ہے ڈبل ٹو سیون کے اندر اس بات کو فاضح کیا گیا تھا یہ ایک اور بات ذہن میں رکھئے گا کہ انٹریز ان دا لینڈ ریوینیو ریکارٹ کوڈ ناٹ کریئٹ اینی ٹائپ اف ٹائٹل ان دا پروپرٹی ٹائٹل کو وہ کوئی کریئٹ نہیں کرتی کوئی ڈیٹرمن نہیں کرتی بلکہ ٹائٹل جو ہے وہ ڈیٹرمن بھی اگر کرنے کا معاملہ ہے تو ریوینیو اس کو ڈیٹرمن نہیں کرتا ہے یہ بات واضح کی کہتی نائٹی نائٹی فور اسی ایم مار پیج ہے فائف ٹو تھری کے اندر اور پی ایل دی ٹو تھاؤزن ٹو لاور آئی کورٹ پیج ففٹی ایٹ کے اندر ٹو تھاؤزن فائف اسی ایم مار پیج ہے نائن ڈبل ون اور ٹو تھاؤزن فائف اسی ایم مار پیج ہے نائن ٹو ون کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا پی ایل دی ٹو تھاؤزن فائف سپریم کورٹ پاکستان پیج ٹری فورٹی تری اور پی ایل دی ٹو تھاؤزن فائف سپریم کورٹ پاکستان پیج ٹری نائن زیرو کے اندر اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد اگر کوئی غلط میوٹیشن کیا گیا ہے غلط انتقال کیا گیا ہے تو غلط انتقال تو جناب کسی قسم کا کوئی رائٹ اس پروپرٹی کی بابت پیدا ہی نہیں کرتا ٹائٹل تو ویسے ہی میوٹیشن جو ہے وہ کریئٹنگ کرتی لیکن اگر غلط انتقال ہے دین اس پروپرٹی کی بابت کوئی رائٹ بھی کریئٹنگ کرتا یہ ایک لینڈمارک شیشمنٹ تھی 2005 SCMR پیج ہے 1690 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا اور 2001 SCJ پیج 333 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اس کے بعد ایک اہم نکتہ ہے کہ انڈر سیکشن 18 ویس پاکستان لینڈ ریوینیو ایکٹ 1967 کہتا ہے کہ ریوینیو افیسر کے کسی بطور ریوینیو افیسر آرڈر کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی دعویہ جو اس نے بطور ریوینیو افیسر کوئی آرڈر پاس کر دیا ہے نا اب اس آرڈر کے خلاف کوئی دعویہ یا پروسٹیکیوشن جو ہے کیونکہ اس نے ایز افیسر آرڈر پاس کیا ہے اب اس کی جو افیسر کپیسٹی میں اس کے خلاف دعویہ نہیں کیا جا سکتا افیسر کپیسٹی میں جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا اس کے خلاف کوئی دعویہ یا پروسٹیکیوشن نہیں کیا سکتا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ایک لینڈمارک ججمنٹ ہے 2005 سی ایل سی پیج ہے 235 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اس کے بعد پراپرٹیز کی پرائیویٹ جو پارٹیشن ہے اس کے حوالے سے اگر خان کی تقسیم پر عمل درامت کے بعد تمام حصہ دار اپنے اپنے قبضے کے مطابق اپنے اپنے حصے کے مطابق ان کو قبضہ مل گیا ہے پارٹیشن جو خان کی ہے وہ ہو گئی ہے اس پر عمل درامت ہو گیا ہے اب جب سب لوگ راضی ہو گئے ہیں خان کی تقسیم پر خان کی تقسیم کے مطابق اپنے اپنا حصہ لے لیا اپنے اپنے حصے پر قابض ہو گئے ہیں دن آپ کو ریوینیو کو جا کے پارٹیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے اپنے حصے کو آپ قبضے میں ہیں اس کے اس حساب سے آپ اپنے ریوینیو ریکارڈ انٹریز میں آپ کو اپنا اندراج کروا دیں گے وہاں سے عدالت سے آپ کو ڈگری لینے کی یہ بات واضح کی گئی تھی 2004 سی ایم آر پیج شہر 557 کے اندر اور اس سے پہلے یہ بات 21 اسلام میں ڈسکس ہوئی تھی 1999 پیج شہر 340 اب پچھلے دنوں گجرات سے ایک دوست کے ساتھ ایک معاملہ ڈسکس میں رہو رہا تھا لانگ سٹینڈنگ انٹریز کے حوالے سے تو بڑا نکتے کی بات ہے جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ ہے کہ اینی چینج کوئی کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی لانگ سٹینڈنگ انٹریز ریوینیو ریکارڈ میں جو بھی ہیں اس کو اگر کریکشن کرنی ہے تو کریکشن کا اختیار جو ہے لانگ سٹینڈنگ انٹریز کی کریکشن کا اختیار ریوینیو کورٹ کے پاس نہیں ہے ریوینیو آتھارٹیز کے پاس نہیں ہے کس کے پاس ہے؟ سیول کورٹ کے پاس کیونکہ لانگ سٹینڈنگ انٹریز کے اندر کسی بھی تبدیلی کا جو اختیار ہے وہ سیول کورٹ کو حاصل ہے سیول کورٹ اس کو انٹیٹرمن کرے گی اس بات کو بیسیو کی اس لائز کے اوپر موجود ہیں اور یہ بڑا اہمنیوٹ سا نکتہ ہے لیکن ہے نکتہ بڑا کام کا اور اس کو ڈسکس کیا گیا تھا نائٹی نائٹی ٹو ایسی ایم آرک پیش ہے ٹو ڈبل تھری فور کے اندر اور نائٹی نائٹی ٹری ایم آلڈی پیش سیونٹی سکس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا اور نائٹی نائٹی سکس ایسی ایم آر پیش سیونٹی ایٹ کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا اور سپریم کورٹ پاکستان نے ایک فریش لینڈ ماک ججمنٹ سی دو ہزار چار کی اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی لانگ سٹینڈنگ انٹریز آف لینڈ ریوینیو ریکٹ ہے اس میں کوئی درستگی کرنی ہے کوئی تبدیلی کرنی ہے اس کا اختیار جو ہے وہ سیول کورٹ کو ہوگا اس کی درستگی کرنے کا آرڈر پاس کرے ریوینیو کورٹ یا ریوینیو آثارٹیز کے پاس نہیں ہے اور یہ بات انٹر فیٹ ہوئی تھی 2004 سی ایم آر پیچ ہے 604 کے اندر اب ایک ریوینیو آفیشلز جو ہوتے ہیں یہ غلط انتقال کی ریکٹیفکیشن تو کر سکتے ہیں لیکن اسے سیل ڈیڈ ریجسٹر میں کسی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے یعنی میوٹیشن میں تو وہ تبدیلی کر سکتا ہے لیکن سیل ڈیڈ کا جو ریجسٹر ہے وہاں پہ تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے ریوینیو آفیشلز کو صرف غلط انتقال اگر ہوا ہے تو اس کی درستگی کیا تک یہ بات انٹر فیٹ ہوئی ہے دو تھاؤزن فور ایسی ایم آر پیش ہے ون فائیو تھری زیرو کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اب یاد رکھے گا کہ ٹاؤن کمیٹی میوسپل کارپوریشن یعنی سٹی حدود سے باہر جو عراضی ہے اس کو انتقال بے زبانی کے ذریعے بھی ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ لکھیں گے پھر اب جو بھی حدود کمیٹی سے باہر ہے میوسپل کارپوریشن سے اس کو بیض بانی انتقال بھی ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے اور ایسی صورت میں خانون کہتا ہے کہ ون ہنڈرڈ روپی سے زائد عراضی کی خرید و فروفت کے لیے جو ہے وہ ریجسٹریشن جو ہے ہونا لازم نہیں ہے یعنی اس کو بیض بانی انتقال بھی کروایا جا سکتا ہے اس حوالے سے کلین مارک جیشمنٹ ہے پڑھنے کے قابل ہے بھئی اور اس پہ بہت سے بیسیوں کیس بطور ایک وکیل کے دیکھنے پڑھتے ہیں لوگوں کو اور اس پہ ایک لین مارک جیشمنٹ ہے سکریم کٹو پاکستان کی لازم پڑھئے گا اس میں بیض بانی انتقال کی جو ایمپورٹنس ہے جو اس کی لیگل ویلیو ہے اس کو واضح کیا گیا تھا اور کے بعد انٹرپیٹ ہوئی 2004 سی ایم مارک پیج ہے 515 کے اندر اب ایکسچینج جو بھی ہوتی ہیں لینڈ ریوینیو کے حوالے سے اس میں یاد رکھئے گا کہ جو ایکسچینج کر رہی ہیں فریق پارٹیز پارٹیز میں اگر کوئی ایک فریق تبادلہ زمین کے لیے ایکسچینج آف لینڈ کے لیے ریوینیو فیسر کے پاس پیش ہی نہیں ہوا یعنی معاملہ ایکسچینج کا تھا ایک فریق پیش ہو کہ ایکسچینج میں ایکسچینج کروا رہا ہے دوسرا فریق پیش ہی نہیں ہو رہا then میرے دوست وہ ایکسچینج ثابت کیسے ہوگی نہیں ہوگی اس حوالے سے ایک لینڈ مارک سچمنٹ ہے 2004 YLR پیش ہے 2008 کے اندر اس بات کو واضح کیا جا تھا اس کے بعد عام طور پر جو ریوینیو کے جگڑے ہیں اس کا ایک اہم معاملہ آ جاتا ہے کہ محض پوزیشن نہ دینے کی وجہ سے تبادلے کے انتقال کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا کہ قبضہ نہیں دیا ایکسچینج میں تو بھئی ایکسچینج ہو گئی ہے قبضہ خواہ نہیں دیا ہے لیکن وہ illegal ایکسچینج نہیں ہے اگر دونوں پارٹیز موجود تھیں دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر دیا ہے ایکسچینج مکمل ہو گئی ہے لیکن ابھی جو ہے ایکسچینج کی موٹیشن درج ہو گئی ہے قبضہ نہیں دیا ہے تو قبضہ نہ دینے کی وجہ سے وہ جو میں انتقال ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے اس میں کوئی غیر قانونی پن نہیں پائے جاتا اس حوالے سے 2000 CLC پیج سیون سکس نائن ہے 2000 CLC پیج ہے سیون سکس نائن اور 2004 سی ایم آر پیج ہے وان تری ایٹ نائن کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اب ویسٹ پاکستان لینڈ ریوینیو ایکٹ اپلائے جو ہے وہ تمام پاکستان میں اپلائے ہوتا ہے البتہ جو ٹرائبل ایریالز ہیں وہ ہم پہ ویسٹ پاکستان لینڈ ریوینیو ایکٹ جو ہے وہ اپلائے نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے اپلیکیشن آف ویسٹ پاکستان لینڈ ریوینیو ایکٹ نائنٹین سکسی سیون کی جو ایک لینڈ مارک جشمنٹ ہے وہ دیکھئے گا کہ 2004 وائل آر پیج ہے ڈبل وان سکس ون کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اس پہ ہم لینڈ ریوینیو لاز کے حوالے سے باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک سیریز گاغاز ہم نے کیا ہے اس پہ مختلف questions مجھے SMS کیجئے گا مختلف topics مجھے SMS کیجئے گا میں منتظر رہوں گا اور اس پہ ہم باتیں شاید نہیں کرتے رہیں گے کارپ شپ لگاتے رہیں گے اور دیکھئے دیئے سے دیئے جلتا ہے بہت سے میں کوئی perfect جو نہیں ہوں ایک نالائک سا وکیل ہوں تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے مختلف topics کے حوالے سے مختلف propositions کے حوالے سے تو انشاءاللہ بات چلتے رہے گی thank you اللہ حافظ